یہ مہمان ہیں صوفی سوپ سپیشل کوالٹی کے صوفی سوپ اپنا پیغام دیتے ہیں کہ کم خرچ اور اجلی دھولائی کے لیے تمام سابنوں اور پاوڈروں سے بہتر صوفی سوپ سپیشل کوالٹی آج کے مہمان ایک ڈاکٹر ہیں استقبال کیجئے ڈاکٹر عظمت کے مجید ڈاکٹر صاحب علاج بالغزاب بہت پھیلا ہوا سبجیکٹ ہے یہ بلکل صحیح فرمایا آپ تو اس پر کچھ روشنی اس میں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا اپنے ناظرین کو کہ ہم جب شفاہ ڈھونڈتے ہیں تو ہم غلط جگہوں پر شفاہ ڈھونڈتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میں فرمایا ہے سورہ حشر میں وَإِذَا مَرَزْتُ هُوَا يَشْفِينَ اس سے پہلی جو آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں بنایا میں ہی تمہیں کھلاتا اور پلاتا ہوں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہی تمہیں بیماری سے شفاہ دیتا ہوں تو یہ بات یاد رکھیے کہ شفاہ جو ہے وہ صحیح کھانے میں ہے اور علاج بالغزا کو اگر میں ناظرین کے لیے چند جملوں میں سمونا چاہوں تو میں اس کو اس طرح عرض کروں گا کہ جیسے ایک گاڑی جو ہے وہ پٹرول پہ چلتی ہے آپ اس میں کبھی کوئی اور پانی نہیں ڈالتے یا ڈیزل نہیں ڈالتے اسی طرح انسان کی بنائی ہوئی گاڑی بھی جو ہے وہ اس چیز پہ چلنی چاہیے جو ہمارے رب تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے اپنے خوراک میں سے چینی کو نکالی ہے سفید چینی کو اس چینی کے اندر رنگ کاٹ موجود ہوتا ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو خواتین کے چیرے پہ جھوریاں اور جو چھائیاں اور جو ڈارک سرکلز ہوتے ہیں جو ہلکے جن کو ہم کہتے ہیں اس کا بھی چینی میں بہت زیادہ رول ہے جن بچوں کا قد نہیں بڑھتا جو بچے بہت زیادہ چینی کھاتے ہیں وہ اپنے پڑھائی میں بھی نہیں صحیح ہوتے اور ان کے قد بھی پورے نہیں بڑھ باتے اور جو بڑی عمر میں بہت زیادہ میٹھے کا استعمال کرتے ہیں ان کا جسم جو ہے وہ بہت جلدی جواب دے جاتا ہے تو کالی جسے کہتے ہیں شکر اور کالا گوڑ جس کے اندر رنگ کاٹ نہیں ڈالا ہوا اس کو اپنی خوراک میں لے کے آئیے اور جتنا آپ نیچر کے قریب ہو جائیں گے اتنے ہی آپ بیماری سے دور رہیں گے اس مختصر سی بات سے تو میں یہ سمجھا کہ جتنے دوست ہیں ان کو سفید چینی سے گریز کرنا چاہیے تاکہ وہ صحت بند رہیں آٹا تو ہر گھر کی ضرورت ہے آٹا کس طرح سے اور کس قسم کا استعمال کرنا چاہیے آٹا میدانی استعمال کرنا چاہیے آٹے کے اندر سے وہ آٹا جس کے اندر سے سوجی نکال لی گئی ہے وہ آٹا جس کے اندر سے وہ چھان نکال لیا گیا ہے وہ آٹا ہمیں کوئی صحت نہیں دیتا بلکہ وہ مزرع صحت ہے کا مطلب ڈاکٹر بھی یہ ہوا کہ میدے سے بنی ہوئی چیزیں بھی مزرع صحت ہیں جی سخت مزرع صحت ہیں تو اس لیے ہمیں چکی کا آٹا کھانا چاہیے سفید ڈبل روٹی سے اور بیکری سے پرہیز کرنا چاہیے بوتلوں سے پرہیز کرنا چاہیے عام تو روز مرہ کی ہماری غذاب میں جو جو چیزیں شامل ہیں آپ ان کے بارے میں ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ میدے سے مراد یہ ہے کہ بیکری ہماری زندگی سے نکل گئی بلکل نکل جانی چاہیے جی بیکری ہو گئی چینی ہو گئی اس کے بعد ہمارے یہ مسالہ جات بنے بنائے مسالہ جات اس کے بعد کچھ وہ خاص ذائقے دار کیوبز ملتے ہیں وہ مسالے کی پڑیاں ملتی ہیں ان سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہے سفید سرکہ صحت کے لیے بہت مزر ہے آپ نیچرل سرکہ استعمال کر سکتے ہیں اس قسم کی چیزوں کا خیال رکھنا اور ایک بات یاد رکھئے اکثر لوگ میرے سے یہ پوچھتے ہیں کہ صحت کا راز کیا ہے تو میں آپ لوگوں کو یہ آج عرض کروں گا کہ اچھا حازمہ جو ہے اگر آپ کا حازمہ ٹھیک ہے تو آپ بیماری سے دور رہیں گے اگر آپ کا حازمہ خراب ہے تو آپ کو بیماری آپ کے وقت سے بہت پہلے آن پکڑے گی تو میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ حازمے کو بہتر کرنے کے لیے دہی کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے دہی کا استعمال خوب کیجئے اور دہی میں وہ بات کر رہا ہوں جس کو ہم کہتے ہیں کونڈے والا دہی جو جمعایا جاتا ہے وہ آپ کے لیے بہت مناسب ہے اس کے علاوہ اپنی خوراک میں پروٹین رکھنا جب آپ دالیں کھائیں تو کبھی دھولیوی دال مت کھائیں ہمیشہ چھلکے والی دال کھائیے اور جب بھی دال کھائیں تو تین چار دالوں کو کٹھا ملا کے کھائیے تو وہ دال کی جو پاور ہے وہ تقریباً درجنوں گناہ بڑھ جاتی ہے اسی طرح اگر آپ لال لوبیا کھائیں تو اس کے ساتھ سفید لوبیا کو مکس کر کے کھائیں اور جب آپ کالے چنے کھائیں تو اس کے ساتھ سفید چنوں کو مکس کر کے کھائیں دالوں میں تو اکثر جب مکس کر کے کھائے جاتا ہے تو حلیم اور ہڑیسہ پاکستان میں ایک بہت زبردست ایک ڈش بنائی جاتی ہے تو ہفتے میں ایک دو دفعہ ان کو کھانا یہ آپ کے لیے صحت کے لیے بہت مناسب ہے آپ کے جو پٹھے ہیں جو مسلز ہیں ان کو پروٹین چاہیے ہوتی ہے اور جب دالیں کوئی بھی ایک دال جو ہے وہ آپ کو آپ کو کمپلیٹ پروٹین نہیں پروائیڈ کرتی تو جب آپ یہ دالیں کٹھی کر کے کھائیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے لیے بہت بہتر یعنی کہ صحت کے نتائج مرتب ہوں گے ایک اور بھی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ رات کو ٹائم پہ سونا بہت زیادہ ضروری ہے اب جو نئی اور جدید تحقیق آ رہی ہے وہ ہمیں بار بار یہ بتاتی ہے کہ جو لوگ رات کو دیر سے سوتے ہیں ان کا جسم یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمارا جسم اپنی مرمت کرتا ہے اور اسی طرح جو بچے ہیں ان کے لیے ٹائم پہ سونا بہت ضروری ہے بچوں کا وہ کتنے سکول میں کتنے اچھے ہوں گے وہ اس بات پہ منحصر ہے کہ وہ رات کو کس ٹائم پہ سوتے ہیں ایک بچے کا قدر کتنا بڑا ہوگا وہ اس بات پہ منحصر ہے کہ اس کی نیند کتنی لمبی ہے کیونکہ بچے تب گرو کرتے ہیں جب رات کو وہ سوتے ہیں تو نیند بہت زیادہ ضروری ہے بچوں کے دودھ کا خاص خیال کیجئے یہ ان کی ان کی صحت کا ایک لازمی جز ہے اور اس کے بڑے دور رس نتائج ان کی صحت پہ مرتب ہوتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ ان کو اچھے سے اچھا ٹوفیا گولیاں دینے کی بجائے ان کو ان کو لولی پاپ کھلانے کی بجائے ان کو چپس کھلانے کی بجائے بہتر ہے کہ آپ ان کو ڈرائی فروٹ کشمش سوگی بادام کھجوریں اس قسم کی چیزیں گھر میں لا کے رکھیے اس سے آپ دیکھیں گے بچوں بچے ان کے موڈ سونگز کم ہوں گے وہ سکول میں بہتر پرفارم کریں گے ان کی پروڈکٹیوٹی بہتر ہوگی وہ کام میں بہتر ہوں گے آپ نے بچوں کی بات بڑی وضاحت سے کر دی نوجوانوں کے لیے بھی کوئی تجویز ہے آپ کے پاس جی میں نوجوانوں کو یہ کہوں گا کہ انڈا ضرور کھایا کریں اور انڈا جو ہے وہ ہمیشہ زردی کے ساتھ کھانا چاہیے اور میں نوجوانوں کو ایک اور بات یہ کہوں گا کہ اب ان کے جو دن کا سب سے امپورٹنٹ کھانا ہے وہ صبح ناشتہ ہے ناشتے کے بارے میں میں یہ کہوں گا اس کو بادشاہوں کی طرح کرنا چاہیے اور رات کا کھانا جو ہے وہ کم سے کم ہونا چاہیے بعض لوگ انڈا کھاتے ہیں لیکن اس کی زردی کو علیہدہ کر دیتے ہیں کہ یہ دل کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو اس پر آپ کی کیا رائے ہیں اس پہ جی یہ تقریباً انیس سو چوالیس کے اندر یہ انڈے کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اس کی زردی اچھی نہیں ہے اس کے بعد سے جو ریسرچ ہوئی اس میں یہ پتا چلا کہ پہلے ہمیں یہ نہیں پتا تھا نائنٹین فورٹیز میں کہ انڈے کے اندر جو کلیسٹرول ہے وہ کس قسم کا کلیسٹرول ہے اسی کی دہائی میں جب ایسے ہمارے پاس انسٹرومنٹس آگئے جس سے ہم پتا کر سکتے تھے کہ انڈے کے اندر برے والا کلیسٹرول ہے یا اچھے والا کلیسٹرول ہے جب یہ تحقیق ہوئی تو پتا چلا کہ انڈے کے اندر گوڈ کلیسٹرول ہے ایچ ڈی ال کلیسٹرول وہ والا کلیسٹرول جو کہ ہماری آٹریز اور وینز کو صاف ستھرا رکھتا ہے اور ہمارے دماغ کو یعنی کہ ہمیں حاضر جواب بناتا ہے ہمارے دماغ کا وہ فیول ہے ہمارے ہر سل کا وہ فیول ہے تو انیس سو اسی کی دہائی کے بعد سے لوگوں نے ڈاکٹروں نے اور سائنس دانوں نے یہ بتانا شروع کر دیا کہ انڈہ ایک پورا انڈہ ایک بہت مفید چیز ہے اور اس کو ضرور ہمیں کنزیوم کرنا چاہیے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہماری طرف یہ مشرق کی طرف والے کہ اس کا رنگ گورا ہو جائے تو رنگت گوری کرنے کے لیے بے شمار کروڑ ہار روپیہ لوگ ٹیلی ویجن اور اخبارات میں اشتہارات پر صرف کرتے ہیں تو کیا انسانی غزا میں اس کا کوئی تعلق انسانی رنگت سے ہے اگر آپ کی خوراک میں ایسی چیزیں نہیں ہیں جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا اور میں نے یہ بھی بتایا کہ چھائیاں اور جو وہ ہلکے ہیں وہ اگر آپ چینی اور میدہ اور سرکہ اور اس قسم کی چیزیں استعمال کریں گے جو کہ آپ کے جسم کا لازمی جوز نہیں ہے تو آپ کی سکن انویریبلی خراب ہوگی اب سکن کو بہتر کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے سب سے بہترین چیز سکن کو بہتر کرنے کے لیے ویٹمن سی ہے ایک اور چیز بھی ہے جس کے بہت زیادہ لوگ آج کل انجیکشنز لگواتے ہیں اپنی سکن کو سفید کرنے کے لیے مگر وہ زیادہ دن دو تین دن سے زیادہ اس کا اثر رہتا نہیں ہے اس کو گلوٹا تھیون کہتے ہیں اگر آپ اپنی سکن کو صاف رکھنا چاہیں تو آج کل تو کینووں کو اور فروٹر اور مسامیوں کا سیزن ہے خوب جوس نکال کے پیجئے وہ آپ کے جسم وہ انٹی آکسیڈنٹ کے طور پر کام کرتا ہے آپ کے جسم میں جتنے فری ریڈیکلز ہیں جو سکن کو ڈارک کرتے ہیں ان کو باہر لے کے نکل جاتا ہے اسی طرح گریپ فروٹ بھی ہے ان چیزوں کے علاوہ ایک اور چیز جو ہے جو سکن کو بہت بہتر کرتی ہے جیسے ہم نے ابھی بات کی گلوٹا تھیون کی جب گرمیوں کا سیزن آئے گا تو وہ سکن وائٹننگ ایجنٹ جو ہے گلوٹا تھیون وہ تربوز میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے تو آپ تربوز کا جوس بھی لے سکتے ہیں اور خوب تربوز بھی کھا سکتے ہیں وہ بھی آپ کی سکن کے لیے ایک اندر سے آپ کی سکن کو ریجووینیٹ کرتا ہے ڈاکٹر عظمت کے مجید آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام کو رونت بکشی موسیقی موسیقی